بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے اور اس سورہ مبارکہ کی فضائل بھی شمار ہیں اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لئے آسان ہے بعض ضرورت توجہ اور احتمام کرنے کی ہے ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد فضائل کو ذکر کر رہیں گے تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کہ ہم کسرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں تو ناظرین اکرام اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو بڑھتے اپنی ویڈیو کی جانب اور توفیق اللہ پاک کی ہی طرف سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کل ہو اللہ ہو احت پڑھا اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا پھر ایک اور جگہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین عمل ایسے ہیں جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا جس حور سے چاہے گا نکاح کر دے گا جو اپنے قاتل کو معاف کر دے جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے جو ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سور اخلاص پڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان میں کوئی ایک کام کرے فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کل ہو اللہ اخت کو دس مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تو ہم اسے کسرت سے پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ بہت باقیزہ ہے یعنی تم جتنا پڑھوگے اللہ تعالیٰ اترے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مرفون روایت ہے کہ جو پچاس بار کل ہو اللہ اخت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ ماف کر دے گا انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سو مرتبہ کل ہو اللہ اخت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ ماف کر دے گا بشرت ہے کہ وہ چار خصلتوں سے بچے حرمت والا خون بہانے سے اور حرام مال کھانے سے اور زناکاری سے اور ناجائز مشروبات سے اور تبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں یا خارج نماز میں سو بار کل ہو اللہ اخت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دے گا ایک اور جگہ روایت ہے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو دن پھر میں سو بار کل ہو اللہ اخت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دو سو برس کے گناہ ماف فرما دے گا مگر یہ کہ اس پر کرز ہو حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ روایت کیا جس نے ایک ہزار بار کل ہو اللہ اخت پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزر تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ تلو ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جیسے آج سورج تلو ہوا اس سے پہلے ہیسا کبھی نہیں دیکھا تو انہوں نے ارز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی ماویہ بن ماویہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں کل ہوا اللہ ہوا حد کی تلاوت کیا کرتے تھے اور یہ اسی کا عجر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریعہ میں پھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو کل ہوا اللہ ہوا حد پر ختم کیا کرتا تھا جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے جب لوگوں نے اسے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا واجب ہو گئی فرمایا جنت گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی وزیلت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قلوب اللہ وحد پڑھی یہ صورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کی گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے اللہ پاک ہمیں صور اخلاس کی وقصرت علاوہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ